بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو ہم سب خیر و عافیت سے ہوں گے آج دوستو ہمارا جاوا سکرپٹ لینگویج کلیکشن نمبر 25 ہے جس میں ہم فنکشنز دیکھیں گے ان جاوا سکرپٹ جاوا سکرپٹ کے اندر فنکشنز کیسے کریئٹ کی جاتے ہیں ان کا کیا موٹیو ہے انہیں ہم کیوں کریئٹ کرتے ہیں اور جو ہے وہ کیسے انہیں کال کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ فنکشن کی ایڈوانٹیجیز ہمیں کیا ہم فنکشن کیوں کریئٹ کرتے ہیں تو یہ تو بعد میں دیکھیں گے فنکشن کیسے کرتے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کریئٹ کیوں کرتے ہیں بسکلی آپ آپ نے جب کسی اپنی ملٹیپل لائنز آف قوڈ کو بار بار یا کسی پیس آف قوڈ کو بار بار ریپیٹ کروانا ہونا تو اس کے لئے ہم فنکشن کا استعمال کرتے ہیں اب آپ لوگ کہیں گے اگر کسی پیس آف قوڈ کو ہم نے بار بار ریپیٹ کرنے کے لئے اگر فنکشن کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کام تو لوپ بھی کرتی ہے یعنی لوپ کا بھی تو یہی کام ہے کہ ایک چیز کو بار بار repeat کنا پھر ہم functions کیوں create کرتے ہیں تو basicly loop куда from function copy اب وہ جو آپ نے loop create کی یا اس loop کو create کرنے کے بعد آپ نے جو بھی اس میں code لکھنا تھا آپ نے لکھ دیا اب وہ loop جی llevличہ چلے گئے اہم اس code کو repeat کرے گی ریپیٹ کرنے کے بعد اب آپ نے اس لوب کے بعد یہاں پہ کچھ لائن آف کورڈ لکھا ایک دو تین یہ تین لائن آف کورڈ لکھنے کے بعد اب دوبارہ آپ چاہتے ہیں کہ ان تین لائن کے بعد دوبارہ سے لائن نمبر فور سے دوبارہ پھر میں اسی پیز آف کورڈ کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں تو کیا آپ یہ تین لائن آف کورڈ چھوڑ کے نیکسٹ چوتھی لائن سے کیا اس کورڈ کو دوبارہ وہ پریویس لوب کے ساتھ ریپیٹ کر سکتے ہیں آپ کبھی بھی ایک لوب کے ساتھ مختلف جگہوں پر کوڈ کو ریپیٹ نہیں کر سکتے اگر آپ نے یہاں پہ لوب آپ کی جو انڈ ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے تین لائن آف کوڈ چھوڑکی یا ایک لائن آف کوڈ چھوڑکی یہاں سے دوبارہ آپ نے اپنا ورکنگ دوبارہ سٹارٹ کرنی ہے یعنی دوبارہ اسی کوڈ کو ریپیٹ کرنا تو اس کے لیے آپ کو دوبارہ سے لوب کریئٹ کرنی پڑے گی پریویس لوپ لائن آف کوڈ چھوڑکر نیکسٹ لائن آف کوڈ سے ورکنگ سٹارٹ نہیں کرتی یعنی جو لوپ ہوتی ہے وہ صرف سیکونس والی کوڈ پر کام کرتی ہے جو آپ کا کوڈ سیکونس کے ساتھ لکھا ہونے صرف اسی کو ریپیٹ کرتی ہے اگر آپ ایسے کہیں کہ تھوڑا سارا کوڈ میں ریپیٹ کرنے جاتا ہوں پھر اس کے بعد ایک دو لائن چھوڑکر پھر میں دوبارہ اسی کوڈ کو پریویس لوپ کے ساتھ ریپیٹ کروں تو ایسا نہیں ہوتا ایک لوپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ جنگوں پر ریپیٹ نہیں کرتی بلکہ سیم پلیس پر جو ہے کوڈ کو ریپیٹ کرتی ہے جبکہ جو فنکشن کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ فار ایزامپل آپ نے یہاں پہ ایک فنکشن کریئٹ کیا ٹھیک ہے اور دن اس کے بعد آپ نے تین لائن آف کوڈ چھوڑکر آپ چاہتے ہیں دوبارہ سے وہی فنکشن جو ابھی ابھی اوپر میں نے کریئٹ کیا وہی دوبارہ سے یہاں پہ میں دوبارہ کال کروں دوبارہ سے وہی ایگزیگوشن یہاں پہ بھی چلے تو ایسا ممکن ہے کیونکہ فنکشن دوبارہ آپ کو آپ نے جو ایک دفعہ کریئٹ کیا آپ اسے ڈیفرنٹ جنگوں پر ایک جگہ پر دو جگہ پر تین جگہ پر جتنی جگہ پر آپ چاہیں آپ اسی فنکشن کو دوبارہ سے ریپیٹ کروا سکتے ہیں یہ بیسیکلی مین ڈیفرنس ہے فنکشن میں اور لوپ میں کہ لوپ سیکونس والے کوڈ پر کام کرتی ہے جبکہ فنکشن جو ہے وہ سیکونس والے کوڈ پر بھی کام کرتا ہے اور ڈیفرنٹ پلیسز پر بھی جا کے اسی فنکشن کو آپ ایک سی زیادہ مرتبہ بھی ریپیٹ کروا سکتے ہیں تو یہ بیسیکلی اس کا مین موٹیو ہے تو یہ بہت اپرہ آئیس کا ڈیفرنٹی ریزہ ہمیں فنکشن کا ہے اسی وجہ سے ہم فنکشنز یوز کرتے ہیں اب فنکشن کو کریئٹ کیا سکتے ہیں سی پلس پلس کے اندر تو آپ کو پتہ فنکشن کو کو کریئٹ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے بتاتے تھے ریٹرین ڈیر ٹائپ دن فنکشن کا نام دن راؤن کر دی بریسز اور لاشپے فنکشن کی باڈی یہ ہے ڈیکلیریشن میتھر کیسے کے اندر فنکشن کے اندر یعنی فنکشن کو کسے کریٹ کیا جاتا ہے ان سی پلس پلس جاواسکرپٹ کے اندر فنکشن کریٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ لکھتے ہو فنکشن ٹھیک ہے آپ کیا لکھتے ہو فنکشن کا کیورڈ لکھتے ہو دن اس کے بعد سپیس دے کہ آپ نے فنکشن کا بتانا نام جو بھی آپ نے فنکشن کا نام رکھنا ہے تو میں نے فنکشن کا نام رکھا ٹیسٹ اور آپ کو یہ بھی چیز پتا نہیں ہے کہ فنکشن کا نام رکھتے ہو جس طرح ویریابل کا نام رکھتے ہوئے آپ کو کچھ سپیسیفیکیشن ہیں کو لکھ سپیسیفیکیشن ،کنے آپ اس falls کائی اپنی عبیوں نے فنکشن کا فنکشن کا نام رکھتے ہوئے یہ فالو کیدے جاتیafa اس کے حالے فنکشن کے نام کے اندر سپیس نہیں ہے اس آمکشن کے نام کے اندر سپیس نہیں سکتے اس طرح فنکشن کے نام کے اندر بھی آپ سپیس نہیں دے سکتے rawon ک commencé Pro فنکشن علیہ امی něس فیوری نہیں پڑ تو یہاں میں ایک فنکشن بعد کر لیا اس کے اندر فاری زمین میں ایک میسیز دیتا ہوں ڈاکومنٹ اس کے اندر آپ چاہیے دس لاکھ لائنز آف کوڈ لکھتے ہیں رن ہوں گی ٹھیک ہے لیکن ہم نے تو صرف یہاں بھی ایک ٹیسٹ کے طور پر اسے اگزیمپل کے طور پر دیکھنا ہے پریکٹکلی تو سیمپل میں یہاں بھی ایک میسیز ڈسپلی گر باتا ہوں ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ اور یہاں بھی لکھتا ہوں ٹو مائی چینل یہ ایک میرا ہوگا ہے میسیج کے اندر اب یہ فنکشن بن چکا ہے اب اس فنکشن کو میں جتنی مرضی جگوں پر کار کرواؤں یہ same as میسیج اتنی جگوں پر ریپیٹ ہوگا ٹھیک ہے آکے یہ بات ہوگی اتنی اب ہم اسے اگل دیکھتے ہیں کیا یہ فنکشن چلتا ہے یہ ڈیسلٹ میں اسکرین کے اوپر آتا کیا نہیں آتاا کافی فائل پاد یہاں سے کیا اسے یہاں پر پیسٹ کیا اور انٹر ہٹ کیا تو اوکے یہاں بھی آپ دیکھنے کوئی بھی میسیج ڈسپلی نہیں ہو رہا حالانکہ ہم نے فنکشن کو کریٹ کر دیا والیکن یہاں بھی میسیج کوئی بھی میسیج یا کوئی بھی ریزلٹ اس فنکشن کا پرنٹ نہیں ہو رہا سکرین کے پر اس کی ریزن ہے دوستو کہ آپ کو پتا کہ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر جو آپ کا مین بارڈی ہوتی ہے مین بارڈی جیسے آپ کو پتا سی پلس پلس میں مارے پاس مین کا فنکشن ہوتا ہے جس کو بائی ڈیفالٹ جو ہے ہمارا کمپالر ریٹ کرتا اسے کارل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس طرح باقی بھی جتنی پروگرامنگ لینگویجیز ہیں وہاں پہ بھی یہی سیم ایسیم ضرورتی رجائی جو آپ کا مین بارڈی ہوتی ہیں جیسے جہاں سکر معیود سے یہ ایک مین بارڈی یہ اس کی جیسے 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 یہ جاں اس میں موز ہے جیسے 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 جسے munیل پروگرامنگ لینگویجید ہو وہ نائے پود بڑھ بھی چوبی تیجہیت ہوتar جبکہ جو ہمارا کوڈ مین کی بارڈی میں لکھا ہوتا اسے کال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن فنکشن کو رن کرنے کے لئے اسے کال کرنا پڑتا ہے اب کال چاہے آپ سکریب یہاں پہ فنکشن کو ڈگلیر کرنے سے پہلے جہاں پہ آپ نے یہ فنکشن ڈیفائن کیا چاہے یہاں پہ اسے کال کر لیں یہاں پہ نیچے فنکشن مین جہاں پہ انڈ ہو رہا ہے یہاں پہ آپ جا کال کرنے وہ آپ کی مرضی چاہیں چلیں ہم پہلے یہ اوپر کال کرتے ہیں دوستو فنکشن کو کال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ بتاتے ہو فنکشن کا نام بس اتنا جیسی آپ نے کہنا نا فنکشن کا نام بتانا ہے تو ایٹومیٹکلی فنکشن کال ہو جاتا ہے آگے راؤن کا لیبریسل دکھانا ہے تو فنکشن کال ہو جائے گا تو اب دیکھیں اس کا ریزرٹ سکرین پہ آئے گا یہ میں ریفنش کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ کیا آ رہا ہے ویلکم ٹو مای چینل ٹھیک ہے اسی طرح فار ایسامل آپ یہاں سے اسے آفٹر اینڈنگ دا فنکشن دن یہاں پہ بھی آپ اسے کروا سکتے ہیں کال ٹھیک ہے لازمی نہیں کہ آپ فنکشن کو کریئیٹ کرنے سے اپر سائیڈ بھی کال کریں گے آپ نیچے بھی کال کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے ٹیسٹ فنکشن کو کریئیٹ کرنے کے بعد اس کو کال کیا یہاں پہ ٹھیک ہے تو ابھی بھی یہ کال ہوگا اور اس کا کورڈ جو ابھی رن ہوگا یہ دیکھیں میں ریفرش کرتا ہوں اور دیکھیں ابھی بھی رن ہو رہا ویلکم ٹو مای چینل تو یہاں دوستو آج کی ویڈیو جس میں میں سٹیپ بے سٹیپ یہ سی کا فنکشن کیا ہوتا ہے اسے کیسے کریئیٹ کیا جاتا ہے کیسے ہم جو ہے وہ فنکشن کو کال کرتے ہیں تو آپ ایک سے زیادہ فنکشن بھی کریئیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح جیسے میں نے ابھی کریئیٹ کیا ایک فنکشن اس طرح آپ ملٹیپل فنکشن بھی کریئیٹ کر سکتے ہیں اور ان کو کال کرنے کا طریقہ یہ ہی ہوگا سیم ایس کہ فنکشن کا نام آگے راؤنڈ کلی بریس اس ٹھیک ہے تو ٹھینکی سو مچ ٹیل دن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ